موسیقی س require سلام علیکم اس ورہ سے pł nasad اس ورہ سے قتل کر دیا actual reason کیا سامنے آئی ہے سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیکگراؤنڈ ڈسکس کرتا چلوں گا تاکہ ریکال ہو جائے کہ انسیڈنٹ تھا کیا یہ تین اور چار مارچی درمیانی رات نوہ کوٹ کے علاقے میں علی رضا نام کا ایک لڑکا قتل ہوا تھا اور بظاہر یہ واقعہ ڈکیٹی مضاحمت پر قتل کا لگ رہا تھا لیکن انیشل انویسٹیگیشن میں ہی یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کو ڈکیٹی کے دوران مضاحمت پر قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس کی بیوی پر قتل کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور یہ کینیڈین نیشنل علی رضا کے قتل کی بات میں کر رہا ہوں اب اس کا فالو اپ ہے اس میں مزید اپ ڈیٹس آئی ہیں اور انکشافات ہوئے ہیں اور انکشاف سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ کنوت جو کہ علی رضا کی بیوی ہے اسی نے اپنے شہر کو قتل کروایا تھا اور اپنی بچپن کی محبت کو واپس پانے کے لیے اس نے اپنے شہر کو راستے سے ہٹوایا امیر نام کا ایک کردار سامنے آیا ہے جس کا تعلق کنوت کے ساتھ سکس کلاس سے تھا یعنی یہ دونوں بچپن سے کلاس فیلوز ہیں ایک ہی جماعت میں پڑھتے رہے ہیں اور آگے تک ان کا جو ریلیشن ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو چکا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارہ ممکن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود علی رضا کے ساتھ کنوت کی شادی تحقی گئی اور کنوت نے بھی اس شادی میں رضا مندی ظاہر کی اس کی وجہ یہ تفریش میں سامنے آئی ہے کہ علی رضا چونکہ کینیڈی نیشنالیٹی ہولڈر تھا تو کنوت کے جو پیرنٹس ہیں وہ چونکہ اتنے کوئی ویل سیٹل نہیں ہیں اور کنوت کی بھی خواہش تھی کہ وہ کینیڈا جائے کینیڈا کی نیشنالیٹی اس کو مل جائے اس کے بعد وہ اپنے ایک سٹیٹس اسٹیبلش کرلے اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی وہ گزارے تو اس نے علی رضا کے ساتھ شادی کی دو ان کی بیٹیاں ہوئیں اور پھر اس نے واپس اس کا دوبارہ سے رابطہ عمیر کے ساتھ بہال ہوا جو کہ اس کی بچپن کی محبت ہے عمیر کے ساتھ اس نے یہ پلان کیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی اور واپس جو ہے وہ تمہیں ساتھ اب اپنے کینیڈا کی نیشنالیٹی دلوانگی اور پھر ہم جا کے کینیڈا میں سیٹل ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ علی رضا کو کسی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پورا پلان کیا اور کنوت نے علی رضا کو پہلے پاکستان بھیجا کسی بہانے سے اپنے والدین کے گھر اور وہاں پر عمیر سے کہا کہ اس کو قتل کر دے عمیر نے دو دفعہ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پلان ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکا اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر کنوت جو ہے وہ کینیڈا سے خود آئی پاکستان میں اپنے شوہر کے پاکستان پہنچنے سے دس دن کے بعد یہاں پھر وہ اپنے پیرنٹس کے گھر آئی دوبارہ سے اب اس میں بڑی مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان آ کر اپنے پیرنٹس کے گھر یا اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی وہ ایک ہوتل میں گئی جہاں پر عمیر نے پہلے سے بوکنگ کروائی ہوئی تھی وہاں پر یہ دونوں نے سٹیک کیا اور سٹیک کر کے علی رضا کو قتل کرنے کا جو پلان ہے ان دونوں نے کنوت نے اور عمیر نے اس کے کلاس فیلو نے اس کو پلان کو دوبارہ سے بنایا کہ کس طرح سے یہ قتل کیا جائے اور اس ہوتل میں کچھ دن ان کا سٹیک رہا اس ہوتل کی جو پلو سرکٹ فوٹیجز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس کیس کی تفتیش میں اس ہوتل میں رہی اور ہوتل میں کس کے ساتھ رہی اور کیا پلاننگ وہاں پر کی گئی یہ سب کچھ تفتیش میں سامنے آیا ہوتل میں پلاننگ کے دوران کچھ جو ہے وہ پولیس کو وہاں شواہد بھی ملے ہم فوٹیجز بھی ملیں جو کہ مطلب مومی طور پر ہم نہ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں نہ آنئر کر سکتے ہیں اس قسم کی فوٹیجز ہیں لیکن وہاں پر یہ ساری پلاننگ ہوئی اور پلاننگ کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے جب معاملہ آیا تو کنوت نے پھر اپنے گھر آگئے اور گھر آ کر اس نے اپنے شوہر کو کسی بہانے سے باہر بھیجا گھر سے باہر بھیجا کہ جا کر باہر جا کر فلان چیز لے کے آو میرے لی اسے شاپنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جب وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلا تو عمیر نے اپنے ایک دوست کو ساتھ اپنے ملایا جس کا نام مصطفیٰ ہے ان دونوں نے بلکل کلوز جا کے اس کے سر کے اوپر ویپن رکھ کے تو فائر کیا اور فائر کرنے کے بعد اس کی جیب میں سے کچھ پیسے اور موبائل فون ساتھ لے کر چلے گئے چار تاکہ یہ واقعہ ایسے لگے کہ جیسے ڈکیٹی ہے لیکن اس کی جیب میں پڑے کینیڈین ڈالرز اور کچھ پاکستانی روپے جو ہے یہ بھول گئے جیسے یہ تاثر تو ظائل ہو گیا کہ یہ ڈکیٹی کے دوران مضاحمت پر قتل کیا گیا ہے لیکن یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس کے قتل کی وجہ کچھ اور ہے اس کے بعد پھر پولیس نے کنوٹ کو ڈٹین کیا اور کنوٹ سے کیسے پتا جیے چلا کہ یہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا کیونکہ کنوٹ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس روز تم ائرپورٹ کینیڈا اپنے شوہر کے بعد ہی کیوں آئی کینیڈا سے پاکستان اپنے شوہر کے دس دن کے بعد کیوں آئی کینیڈا سے واپس پاکستان آگر تم سب سے پہلے کہاں گئی تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس جگہ پہ اپنے گھر آئی ہوں لیکن اس کے موبائل کی لوکیشنز جو تھی وہ کسی ہوتل کی تھی اب ہوتل میں جس نام سے بکنگ تھی وہ ایک لوکل نمبر تھا اس لوکل نمبر کے نام سے کنوٹ کے لیے کمرہ بک تھا اس لوکل نمبر کا جب پتا کیا گیا تو وہ امیر کا نمبر تھا تو وہاں سے امیر ایڈنٹیفائی ہو گیا پھر کنوٹ کا جب موبائل پون پولیس نے کسٹڈی ملیا اور اس کے موبائل کو دیکھا تو کنوٹ کے ساتھ جتنی اس کی کنورسیشنز تھی یا کالس تھی وہ ڈیلیٹ کر چکی تھی یعنی بلکل اس کی موبائل میں یعنی کہ وہ پوری اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اس کے موبائل میں کچھ ڈیٹا نہ ہونا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ بنا کہ اس کے موبائل میں سے کوئی ڈیٹا نہیں ہے یعنی اس نے سارا موبائل اتنا کلین کر دی کہ کسی کے موبائل میں کچھ بھی سیو نہیں کوئی کال نہیں کوئی میسیج نہیں کوئی چیٹ نہیں کسی کی تو وہ سب کچھ ریموو کرنا مزید اس کو سسپیکٹ ڈیکلیئر کر گیا پھر اس کی والدہ کا موبائل چیک کیا گیا کنوٹ کی والدہ کا موبائل جب دیکھا گیا تو جس نمبر سے ہوتل میں بکنگ ہوئی تھی وہی نمبر کنوٹ کی والدہ کے موبائل سے ڈائل تھا یعنی اس لڑکی نے اپنی ماں کے موبائل کے استعمال کیا اپنے بائی فرینڈ کو کال کرنے کے لیے اور اپنے شوہر کو قتل کرنے کے لیے جو پلین ایکجیکیوٹ کرنا تھا اپنے موبائل سے بھی اس نے کال نہیں کی تو پھر پولیس نے جب اس کو پوچھا ایک سے دو سے تین دفعہ پوچھا سارے ایویڈنسز اس کو لالا کے دکھائے کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ جھوٹ ہے کیونکہ جو تفتیشی آفیسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاتون بریک نہیں ہو رہی تھی ہر بات کا اس کے پاس جواب تھا کسی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کنفیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تو پھر ہم نے سارے ایویڈنسز لاکر جب اس کے سامنے رکھے تو پھر اس نے کنفیس کیا کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کروایا ہے اور قتل کی وجہ امیر ہے کیونکہ امیر سے شادی کر کے اس کو کینیڈا لے جانا چاہتی تھی اور کینیڈا جا کے دوبارہ سے سیٹل ہونا چاہتے تھے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو امیر کے والدین ہیں انہوں نے پہلے دن ہی کنوز پر شک ظاہر کر دیا تھا بلکل میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ جب ہم نے یہ سٹوری ڈسکس کی تھی تو آپ نے مجھے کچھ اظہار کیا تھا اس بات کا کہ شاید ان کے کوئی چچا کوئی کال ملائی انہوں نے اور کچھ شوز سے انہیں سمجھ جائی کہ شاید کوئی آدسہ پیش آ رہا ہے اس واقعے کے علی رضا کے والد ہیں ان کو سب سے پہلا شک اپنی بہو پہ تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں شک تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا اگریسیو نیچر کا تھا علی رضا چھوڑی چھوڑی بات پر غصہ کر جاتا تھا علی رضا کی عمر 32-33 سال ہے اور کنوٹ کی عمر جو ہے وہ تقریبا کو 23-24 سال ہوگی بڑی ارلی ایج میں اس کی شادی کر دی گئی تھی تو علی رضا کا 23-24 سال کی لڑکی نے اتنا ماسٹر مائنڈ پلان کیا اور سارا اس نے ایگزیکیوٹ کروایا دوسرا یہ اس میں کہ دو بیٹیاں ہیں ان کی اور علی رضا کے ساتھ کنوٹ کا جھگڑا اکثر کینیڈا میں چلتا رہتا تھا تو کنوٹ نے کمپلین بھی وہاں پہ کی تھی پولیس کو یا کسی لیٹیکیشن میں جانے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے تو ان ممالک میں بڑا سویفٹ ایکشن جو ہے وہ ایسے معاملات پر لیا جاتا ہے خیر وہ صلاح صفائی ہو گئے لیکن یہ جو مرڈر کا پلان ہے یہ آکھر پاکستان میں انہوں نے پھر عمر کے ساتھ مل کے بنایا تھا اس سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اس کا معمولی سی باتوں پر جھگڑا رہتا تھا تو جھگڑا رہنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے چونکہ عمر کے ساتھ اس کا رابطہ بحال ہو چکا تھا اور اب ایک ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کچھ سکس کلاس سے سٹی جماعت سے تعلق ڈیولپ ہو چکا تھا اس کے ساتھ رابطہ بحال ہوا تو اس کے علاوہ کوئی اور شخص اپنے شوہر وہ اچھا نہیں لگتا تھا تو دوبارہ سے ان کا موبائل ریکارڈز آرہ چیک کیا گیا تو یہ سٹیبلش ہو گئی یہ بات کہ انہوں نے یہی مرڈر ہے حریر رضا کو قتل کیا ہے اور بلکل ویپن اس کے سر کے اوپر رکھ کر انہوں نے فائر کیا ہے اب ان تینوں نے پولیس کا سٹیڈی میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے قنوط کی والدہ کو ڈیٹین کیا گیا تھا بہن کو حراست میں لیا گیا تھا وہ بے گناہ قرار پائی ہیں ان کو پولیس سے اب رہا کر دیا ہے کر دیا جائے گا اب اس کیس میں ایک آورسیز کا قتل جو ہے اور اس کے قتل کی وجوہات دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لالچ کس حد تک انسان کو لے جاتا ہے اور بظاہر بڑی چمکنے والی چیزیں جو ہے وہ سونا ہی ہو آپ ان چمکنے والی چیزوں کی بنیاد پر اپنے مستقبل کے فیصلے خود سے کر لیتے ہیں فیصلے کر لیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑے کوئی اس کے اپنے ریزلٹ سامنے آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہر چیز میں چیلنج ہوتا ہے ہر وہ کہتے ہیں نا خوشی کے آگے جو ہے وہ آپ کو ایک پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے جانگیر صاحب ایک اور بات بھی میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر بے جا گصہ کرتا ہے اگریشن کرتا ہے تو وہ بھی کئی نا سامنے والے کے دل میں نفرت پیدا کر رہا ہوتا ہے اور پھر سامنے والے کو صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے ملکل ایسے ہی ہے آپ کو صبر برداشت سے کام لینا چاہیے اپنے رشتوں کو نبھاتے ہوئے چٹچڑاپن غصہ اگریشن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر کارامت ثابت ہو یہ بہت سے جگہوں پر بلکہ زیادہ تر جگہوں پر یہ نقصان ہی کرتا ہے نقصان ثابت ہوتا ہے جیسا جانگری صاحب نے بتایا کہ لالچ اور اپنے ایک فائدے کے لیے آپ کسی کی جان لینے پر اتر آئے ہیں مگر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے گھر میں اپنا رویہ اچھا رکھیں کیونکہ آپ کا غصہ آپ کا اگریشن وقتی ہو سکتا ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں اور پھر اس طرح کے حادثہ وہ سامنے آ سکتے ہیں جانگری صاحب کو مجھے اجازت دیجئے ناظرین آپ نے آپ نے ساری سٹوری یقیناً سنی ہے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ حالات وقت کچھ بھی کر سکتا ہے تو بس اپنا مائنڈ پوزیٹیو رکھیں محبت سے پیش آئے اور کوشش کریں کہ اگر کوئی پرابلم ہے اگر آپ کسی قسم کی کوئی سپریشن چاہتے ہیں تو اس کو ڈسکس کر لیں بجائز کے کہ آپ قتلوں گارت پر اتر ہیں اور محول اور ملک کے حالات پہلی تنے خراب ہیں اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے مجھے جانگری صاحب کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ